موسیقی کتاب القضاء ہم نے شروع کی تھی بھئی آپ نے پڑھا تھا کہ قاضی بننے کا احل ہر وہ شخص ہے جس میں شہادت کی اہلیت ہے بھئی جس میں شہادت کی شرائط پوری ہیں بھئی اور فاسق بھی احل ہے یعنی اس کو قاضی بنا دیا تو صحیح ہے قاضی اس کی قضاء نافذ ہوگی بھئی اور آپ نے پڑھا تھا کہ کوئی کسی جب قاضی بنایا جائے تو سب سے پہلے وہ گزشتہ قاضی کے دیوان کو طلب کرے یعنی جس کے اندر اس کے فیصلے وغیرہ لکھے ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد قیدیوں کی تفتیش کرے بھئی جو قیدیوں کی تفتیش کرے تو اگر ان قیدیوں میں سے کوئی اقرار کا حق حق کا اقرار کرتا ہے تو اس پر اس حق کو لازم کر دے اور جو انکار کرتا ہے اس پر اس حق کو جو لازم نہ کرے مگر کس کے ذریعے بھئی یہ نہ کے ذریعے لازم کرے اگرچہ معذول قاضی اس کے خبر کو قبول نہ کرے اس لیے کہ وہ بھی رعایہ میں سے ایک فرد بن چکا ہے اور ایک شاہ آدمی کی گواہی قبول نہیں وہ اپنے فعل پر گواہی دے رہا ہے اس لیے بھی یہ قبول نہیں ہے چنانچہ اگر وہ انکار کرتا ہے بھئی نہ کوئی نہیں ہے قیدی ہے اور اس کو گزشتہ قاضی نے کسی وجہ سے قید کروایا تھا اور اس پر بھئی نہ بھی کوئی نہیں ہے اس وقت تو پھر اس کے پر منادی کروائی جائے اعلانات کروائے جائیں اور جس کا حق ہے اس پر وہ حاضر ہو جائیں اگر کوئی ایک بھی حاضر نہ ہو مالانا تو پھر کیا کیا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا میں نے بتلایا تھا زامن لے کر اسے چھوڑ دیا جائے گا اگر زامن بھی کوئی نہ ملے تو پھر ایک ماہ مزید کروائی جائے گی منادی اور پھر بھی کوئی نہیں آتا تو اسے چھوڑ دے وَعَامَلَ فِي الْوَدَائِعِ وَغَلَّةِ الْوَقُوفِ بِالْبَيِّنَةِ اور عمل کرے گا امانتوں کے اندر اور وقوف کے غلے میں بیینہ کے ذریعے عب اقرار ذریعہ دی یا قبضے والے کے اقرار کے ذریعے اللہ بھی قول المعذول معذول قاضی کے قول کے ساتھ نہیں سمجھ میں آیا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی دیکھو بھئی امانتیں لوگ رکھواتے ہیں سمجھ میں آیا تو امانتیں رکھوار ہیں تو قاضی اب ان امانتوں کے بارے میں بھی تحقیق کرے جو وہاں پر درج ہوں اور گزشتہ قاضی کے بات کا اعتبار نہیں کرے گا بلکہ کیا جائے گا گزشتہ قاضی اگر صرف خبر دے رہا ہے پھر نہیں جبکہ جس کے پاس امانت رکھوائی ہے بھئی لوگوں کی امانت ہیں کسی کے پاس رکھوائی ہے قاضی کہتا ہے یہ فلان کی امانت ہے میں نے اس کے پاس رکھوائی ہے نہیں بھئی اس قاضی کا قول معتبر نہیں جبکہ جس کے پاس امانت رکھوائی ہے وہ اس کا انکار کر رہا ہے بھئی ہاں اگر وہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ قاضی معذول نے یہ چیز اس کے سپورت کی تھی پھر اس قاضی معذول کی بات کو کیا کیا جائے گا قبول کیا جائے گا بھئی جی تو ان میں امانتوں میں بیانہ وغیرہ کے ذریعے کرے گا اسی طرح وقف زمینوں کا جو غلہ وغیرہ ہے بھئی وہ بھی جی ان کے بارے میں بھی جو فیصلہ وغیرہ کرے گا وہ بیانہ کے ذریعے کرے گا یا جس کے قبضے میں وہ ہے اس کے اقرار کے ذریعے کیا کرے گا فیصلہ کرے گا سورت سمجھ میں آئی بھئی جو وقف زمینوں کا غلہ آرہا ہے بیت المال میں آرہا ہے بھئی جی یعنی مطلب تحقیق کرے گا بھئی بیانہ یا اقرار کے ذریعے فیصلہ کرے گا سابقا قاضی کے فیصلوں کو برقرار میں رکھے گا وَعَمَلَ فِي الْوَدَائِعِ اور عمل کرے گا امانتوں کے اندر بھئی لوگ جو امانتیں رکھوا دیتے ہیں وہاں پر وَغَلَّةِ الْوُقُوفِ اور وقف زمینوں کے غلوں کے اندر کس کے ذریعے فیصلہ کرے گا بیانہ بیانہ کے ذریعے فیصلہ کرے گا عمل کرے گا اور بھی قرار زلید یا کس کے ذریعے بھئی زلید قبضے والا بھئی کے قرار کے ساتھ بھئی لَا بِقَوْلِ الْمَاظُولِ مَاظُولَ قَاضِ کے قول کے ساتھ نہیں اللہ یقبل قول الماظُولِ قبول نہیں کیا جائے گا ماظُول قاضی کے قول کو ان قال اگر اس نے کہا حَاظَا وَدِعَةُنِ اَمَانَ حَاظَا وَدِعَةُ فُلَانِ یہ فلان شخص کی امانت ہے دَفَعْتُ هَا الَحَادَ الرَّجُلِ وہوہ منکر ان اس حال میں کہ واضمی کیا کر رہا ہے اس کا انکام منکر ہے تو پھر اس کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا ماظُول قاضی کے ہاں اس کو قبول کیا جائے گا جبکہ قرار کرتا ہو قبضے والا بھی بِتَسْلِيمِ مِنْهُ اَيْهَا حَاظَا مِرْ کا مرجع بتلا رہے ہیں اَيْمِنَ الْقَاضِ الْمَاظُولِ تَسْلِيم کا معنی سُپُرْد کرنا مِنْهُ اَيْمِنَ الْقَاضِ الْمَاظُولِ قَمَا قَاضُ الْمَاظِ کی طرف سے سُپُرْد کرنے کا اقرار کرے کہ یہ چیز اس کے سُپُرْد کس نے کی تھی بھئی امانت قاضی بھی بتلا رہا ہے قاضی بتلا رہا ہے کہ فلا امانت ہے میں نے فلا آدمی کے پاس رکھوا ہی ہے اور جس کے پاس امانت ہے وہ بھی اقرار کرتا ہے کہ میرے پاس یہ امانت قاضی صاحب نے رکھوا ہی ہے خلا آدمی کی ہے پھر بھئی اس کے چھیک ہے قبول کرے گا اس کے قول کو سمجھ میں ہے چیزوں کا انتظام کرنا ہے قاضی کے سُپُرد ہیں تو مطلب جو چیزیں قاضی کے سُپُرد کی گئی ہیں جن جن چیزوں جو چیزیں اس کے دائر اختیار میں آتی ہیں ان میں تحقیق کرے گا بھئی وَيَجْلِسُ لِلْحُقْمِ ظَاہِرًا فِي الْمَجْلِسِ اور بیٹھے گا فیصلہ کرنے کے لئے ظاہراً اے جلوساً ظاہراً فِي الْمَسْجِدِ ایسا بیٹھنا جو ظاہر ہو بھئی یعنی سب کو پتا ہو اس کا فِي الْمَسْجِدِ مسجد کے اندر وَالْجَامِعُ اَوْلَى اور جامِع مسجد اولا ہے بھئی مرکزی مسجد کیا ہے اولا ہے بھئی بڑی مسجد ترقیب بتلا رہے ہیں اے جلوساً ظاہراً کہ ظاہراً کیا ہے مالا نا یہ مفعول مطلق ہے بھئی تبار موصوف محضوف کے جلوساً بھئی مفعول مطلق محضوف ہے یہ ظاہراً اس کی صفت ہے بھئی جلوس ظاہر سے کیا مراد ہے کہتے ہیں وہو جلوس المشہور اللَّذِي اَتِ النَّاسُ لِقَطْعِ الْخُصُومَاتِ مِن غیر اختصاصِ بَعْضِ النَّاسِ بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ وہ بیٹھنا ہے جس کی شہرت ہو اللَّذِي اَتِ النَّاسُ جس کیلئے لوگ آتے ہوں لِقَطْعِ الْخُصُومَاتِ کس کیلئے مقدمات کے ختم کروانے کیلئے فیصلہ کروانے کیلئے من غیر اختصاصی باز اِن نَّاسِ بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ بغیر اس کے اختصاص ہو علاوہ اس کے اختصاص ہو باز لوگوں کا اس مجلس کے ساتھ مجلس میں بھئی بھئی یعنی قاضی بیٹھے گا ایسی جگہ پر جہاں سارے لوگوں کو پتا ہو اور لوگ اس تک پہنچ سکے ایسی مجلس ایسی جگہ پہ نہیں بیٹھے گا سمجھ میں آیا سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوئے ہیں کوئی عدالت لگی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں دوسری جگہ بیٹھے ہیں کوئی عام آدمی وہاں تک داخل ہی نہیں ہو سکے سمجھ میں آیا بلکہ قاضی کو ایسی جگہ بیٹھنا چاہیے جہاں ہر ایک اس تک بہ آسانی پہنچ سکے بہ سہولت پہنچ سکے یہ نہ ہو کہ بعض لوگوں کا تشتہ ساس ہو بعض لوگ تو اس مجلس میں حاضر ہو سکتے ہیں دیگر لوگ اس مجلس میں حاضر ہی نہیں ہو سکتے ایسے بیٹھنے گا نہیں بھئی اسلام کے اندر بھئی عجیب بھئی نظام ہے انصاف کا ہر شخص کو آزادی ہونی سے آزادی ہو آزادی سے قاضی تک پہنچ سکے بھئی اب تو کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا بھئی اجازت ہی نہیں کسی کو بات کرنے کی وکیل کے علاوہ کسی کو بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے بھئی وہاں پر تو کہتے ہیں وہ بیٹھنا جس کی شہرت جن لوگ آتے ہیں قطر خصومات کیلئے خصومات ختم کروانے کیلئے ان کا فیصلہ کروانے کیلئے علاوہ اس کے کہ اختصاص اور بعض لوگوں کا اس مجلس کے ساتھ کہ وہ بات تو آ سکتے ہیں دیگر نہیں آ سکتے ایسا جلوس نہیں ہونا چاہیے وعند شافی رحمہ اللہ یقرح الجلوس فی المسجد امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک مکروح ہے بیٹھنا مسجد کے اندر لیانا قد يحضر المشرق والحائز اس لئے کہ کبھی کبھار مشرق اور حائزہ عورت بھی حاضر ہوتے ہیں مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھئی قاضی کو اس لئے کہ کبھی مشرق کبھی مقدمہ آ جاتا ہے اس کو بھی حاضر ہونا پڑتا ہے کبھی حائزہ عورت کا مقدم آ گیا اسے بھی تو یہ دونوں تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے ولنا جلوس النبی علیہ السلام ہمارے لئے حضور صلی اللہ علیہ السلام کا بیٹھنا یہ دلیل ہے حضور علیہ السلام کیا فرماتے تھے مقدمات کے فیصلے کے لئے مسجد میں بیٹھتے تھے وَأَيْذَنِ الْقَذَا وَعِبَادَتُن اور دوسری دلیل یہ ہے ہماری کے قضاء عبادت ہے جیسے نماز وہ عبادت ہے تو عبادت جیسے مسجد میں ادا کی جاتی ہے قضاء بھی کیا ہے یہ عبادت ہے تو اس کو مسجد میں ادا کیا جانا چاہئے نیز آئے امام شافر ہم اللہ نے فرمایا کہ مشک تو نجست ہے وہ تو داخل ہی نہیں ہو سکتا مسجد کے اندر اس لئے مسجد میں قاضی نہ بیٹھے ہم کہتے ہیں وَأَنَجَاستُ الْمُشِقِ مِنْحَيْسُ الْإِقَادِ مشک کی جو نجاست ہے وہ اعتقاد کے اعتبار سے ہے یعنی اس کا اعتقاد نجست ہے اعتقاد سمجھ میں آیا بھئی جی حالانا وہ یہ نہیں کہ اس کا بدنی نجست ہے بھئی تو وہ نجاستِ اعتقادی مراد ہے بھئی اس کو جو نجست کہا گیا ہے وَالْحَائِذُ وَرَات نے کہا حائزہ کو بھی کبھی داخل ہونا پڑتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں وَرْوَوْمَسْجِد میں داخل نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں بھئی کوئی حارج نہیں اگر حائزہ حارت حاضر نہیں ہو سکتی تو پھر وہ اپنے حال کے خبر دے دے گی قاضی کو اور قاضی ساہے پھر مسجد سے باہر تشریف لے آئیں گے سمجھ میں آیا تو یہ کوئی مشکل کام نہیں وہ کبھی کبھی ہوگا مسئلہ تو وہ مسجد کے دروازے تک آ سکتا ہے قاضی بھئی وَالْحَائِذُ اللَّهُ سمجھ میں آیا یہ نہیں کہ وہ اپنی جگہ سے ہیلی نہیں سکتا وَالْحَائِذُ اللَّهُ تَدْخُلُو اور حائزہ داخل نہیں ہوگی سمجھ میں آیا یہاں سب خادم سب خدام ہوں گے مالا نا سب خدمت کریں گے جس طریقے سے تکلیف دور ہو جائے دوسرے کی وَالْحَائِذُ اللَّهُ تَدْخُلُو اور حائزہ داخل نہیں ہوگی بَلْ تُفْصَلُ خُسُومَتُهَا عَلَابِ عَبَابِ الْمَسْجِدِ بلکہ فیصلہ کیا جائے گا اس کے مقدمے کا مسجد کے دروازے پر وَالْحَائِذُ اللَّهُ سَفِدْدَارِهِ وَا دِنَا بِدْدُخُولِ جَازَ بھئی قاضی اگر اپنے گھر بیٹھ گیا بیٹھ سکتا ہے کہتے ہیں بیٹھ سکتا ہے بھئی اپنے گھر بیٹھنا چاہے تو وہاں بھی بیٹھ سکتا ہے یعنی جہاں بھی بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے مالا نا مطلب لیکن لوگوں کو اجازت ہونی چاہیے بھئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے بھئی کمرے میں دفتر وغیرہ جہاں بھی بیٹھ جائے ہر ایک بلا روک ٹوک وہاں آ جا سکے اور سب کو علم بھی ہو ایسی جگہ نہ بیٹھے کہ کسی کو اس کا پتہ ہی نہ ہو بھئی پتہ پوچھتے پوچھتے ہی مصیبت بن جائے پہنچنا مشکل ہو جائے بھئی وَالَوْ جَلَسَ فِیدَارِ ہی اور اگر وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا وَقَضِنَ بِدْ دُخُولِ اجازہ اور اجازت دے دی اس نے داخل ہونے کی عام لوگوں کو بھی اجازت یہ بھی جائز ہے بھئی وَلَا يَقْبُلُ حَدِيَّةً إِلَّا مِنْ ذِي رَحْمٍ مَحْرِمٍ اَوْ مِمَنِ اَعْتَادَ مُحَادَاتَهُ اَقَبُولْ نَكَرِ حَدِيَّةً کو سمجھ میں قاضی حدیعہ نہیں لے گا مولانا کسی سے بھی کوئی اس کو حدیعہ بھیجتا ہے حدیعہ نہیں لے گا اِلَّا مِنْ ذِي رَحْمٍ مَحْرِمٍ اگر ایسے قریبی رشتہ دار سے جو محرم ہو بھئی سمجھ میں آیا قریبی اور محرم رشتہ دار ہو یا صلح رحمی کی وجہ سے قاضی لے لے اس سے بھئی کیونکہ رشتہ دار کیا کرتے ہیں عموماً آپ اس میں ایک گسرے کو اگر اس سے نہیں لے گا تو قطر رحمی لازم آئے گی عموماً اعتادا یا وہ شخص اعتادا کہ اس کی عادت ہو کیا عادت ہو محاداتا ہو اس کو حدیعہ دینے کی بھئی ایک شخص قاضی اس کے قاضی بننے سے پہلے اس کو حدیعہ دیا کرتا تھا تو اس کی عادت تھی اس سے حدیعہ لے سکتا ہے کیونکہ اب یہ جو وہ حدیعہ دے رہا ہے کسی رشوت کے طور پر یہ عہدہ قضاء کی وجہ سے نہیں دے رہا بلکہ یہ کیا کرتا تھا پہلے بھی دیا کرتا تھا قادران اتنی مقدار آہیدہ جو معلوم ہے بھئی جو مقرر ہے یعنی پہلے جتنی مقدار میں حدیعہ دیا کرتا تھا اب بھی وہی حدیعہ دے سکتا ہے مولانا سمجھ میں آیا یہ نہیں کہ پہلے تو کبھی مرغی بھی جو آ دیا کرتا تھا اب بکرے بھی جو آ رہا ہے مولانا یہ نہیں معلوم یہ قضاء کی وجہ سے اب وہ زیادہ دیر ہے بھئی جی ایزا لم یکن بینہما خصومتن جبکہ ان دونوں کے درب میں بیچ خصومتن نہ ہو بھئی مانا یہ بھئی یعنی ان دونوں کا جب قاضی کے پاس بھی مقدمہ نہ ہو اگر وہ قریبی محرم رشتدار کا قاضی کے پاس مقدمہ ہے اب اس کا حدیعہ بھی قبول کرنا قاضی کے لئے جائز نہیں مولانا معلوم وہ یہ کس لئے دے رہا ہے تاکہ قاضی کا دل اس کے لئے نرم ہو جائے بھئی نہیں اسی طرح بھئی اگر وہ جو پہلے حدیعہ دیا کرتا تھا عادت ہے اب جب قاضی کے بعد مقدمہ آ چل رہا ہے اس کا تو اس وقت بھی قاضی کے لئے اس سے لئے اس سے حدیعہ لینا جائز نہیں بھئی اس سے دل میں نرمی آئے گی اس کے وَلَاِ حُضُرُ دَعْوَةً اِلَّا عَامَّةً اور حاضر نہیں ہوگا قاضی کسی دعوت دعوت میں بھئی دعوتیں نہیں بھئی آج کل کی طرح نہیں ہوگا بھئی دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں بھئی کبھی ایک طرف سے دعوت کبھی دوسری طرف سے دعوت کبھی تیسے کی طرف سے دعوت بھئی یہ سب شرارتیں ہیں تاکہ اس شخص کو جج کو اپنی طرف مائل کر لیا جائے اِلَّا عَامَّةً مگر عام دعوت ہو مگر کس قسم کی دعوت ہو خاص دعوت میں شریک نہیں ہو سکتا عام دعوت میں شریک ہو سکتا ہے بھئی خاص کسے کہتے ہیں عام کسے کہتے ہیں اتخذوها وَإِلَّمْ يَحْزُرِ الْقَاضِ عام وہ ہے دعوت ہے الَّتِي يَتَّخِذُهَا جس کا وہ اجتماع کرتا ہے وَإِلَّمْ يَحْزُرِ الْقَاضِ اگرچہ قاضی حاضر نہ ہو خاص دعوت وہ ہے مولانا جس میں معلوم ہوا کہ خاص دعوت وہ ہے کہ قاضی صاحب آتے ہیں تو وہ دعوت کر رہے قاضی صاحب پتا چلا قاضی صاحب تشریف نہیں آرے لارہے تو وہ دعوت ہی کیا کر دیتا ہے منسوخ کر دیتا ہے معلوم ہوا یہ خاص دعوت ہے اگر ایک عام دعوت ہے کوئی شادی وغیرہ ہے کسی کی وہاں پر ولیمے میں بلائے قاضی صاحب کو تو اب قاضی جا سکتا ہے کیونکہ اب وہاں قاضی نہ بھی جائے تو پھر بھی وہ منسوخ نہیں ہوگی وَإِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحْمَاللَّهِ رَمَا مُحَمَّدٍ رَحْمَاللَّهِ فرماتے ہیں اگر وہ خاص دعوت کسی قریبی عزیز کی طرف سے ہے وَإِنْدَ مَحَمَّاللَّهِ کی طرف سے کیا کرے گا اس کو قبول کرے گا قل حدیتی جیسے کیا تھا حدیعہ تھا مالانا حدیعہ جیسے اس کی طرف سے قبول کرتا تھا تو اس کی دعوت خاصتہ کو بھی کیا کر سکتا ہے قبول کر سکتا ہے سمجھ میں ہے جی نیس کہتے ہیں بھئی جس وقت قاضی قضاء کے لئے بیٹھے اس وقت اس کا دل کسی چیز میں مشغول نہیں ہونا چاہیے سمجھ میں ہے مشغول نہ ہو یا کسی تشویش میں مبتلا نہ ہو مثلا بڑا خوش ہے مالانا اس وقت قضاء کے لئے نہ بیٹھے یا غم کی حالت میں ہے مالانا یا غصے کی حالت میں ہے سمجھ میں ہے غصے کی حالت میں ہے پھر بھی نہ بیٹھے قضاء کے لئے پریشانی میں مبتلا ہے اس وقتی قضاء کے لئے نہ بیٹھے مالانا شدید سردی ہے یہ شدید گرمی ہے سمجھ میں ہے خیر بھی قضا کے لئے نہ بیٹھے نیس فقہاں لکھتے ہیں جس دن قضا کے لئے بیٹھے اس دن نفلی روزہ بھی نہ لکھے سمجھ میں ہے ان سب چیزوں کے وجہ سے اس کا قلب مشغول ہوگا اور حق سطرہ سائی مشکل ہو جائے گی خوش ہوگا تو مجرم کو بھی معاف کر دے گا چلو جاؤ بھئی میری طرح نہیں ثابت ہو رہا غصے میں ہوگا تو بغیر دیکھیں کیا کر دے گا چلو بھئی لے جاؤ اس کو بھئی فیصلہ ہوگا بند کرو جیل میں ڈالو روزہ رکھا بھئی بھوک لگی یا پریشان بیٹھا ہے خاضی صاحب پتہ نہیں کیا فیصل سکتے یہ ساری چیزیں قلب کو مشغول کرنے والی یا تشویش میں ڈالنے والی تو اس وقت نہ بیٹھے بھئی حالت اعتدال میں اس وقت بیٹھے بھئی ویشد الجنازتا اور جنازے میں حاضر ہو سکتا ہے خاضی جنازے میں حاضر ہو ویعود المریضا اور مریض کی کیا کر سکتا ہے عیادت کر سکتا ہے بشرتے کہ اسی مریض کا مقدمہ قاضی کے پاس نہ ہو گئی جنازے میں بھی حاضر ہو سکتا ہے مریض کے عیادت بھی کر سکتا ہے اس لیے کیونکہ یہ حقوق مسلمین میں سے حضور علیہ السلام نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حق ہیں وہ گنوائے اور ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب ایک فوت ہو جائے تو کیا ہو جائے دوسرا اس کے جنازے میں حاضر ہو بیمارت اس کے عیادت کرے ویعود سوی بین الختمین جلوس ہوں وہ اقبالا اور تصویہ کرے برابری کرے دونوں فریقوں کے درمیان بیٹھنے میں اور توجہ کے اندر بیٹھنے اور توجہ کے اندر دونوں میں برابری دو فریق آئے ایک مدعی ہے ایک مدعی ہے دونوں کے اندر ایک جگہ برابر میں بٹھائے بھئی سمجھ میں آیا یہ نہ کرے بھئی ایک کے لیے ایک کو تو ایک طرف کنارے پر بٹھا دے دوسرے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ جائے کہ آپ میری جگہ بیٹھئے سارا آپ کہاں سے تشریف لائے بھئی ہے سمجھ میں آیا آپ نے بڑی اچھے کوٹ پتلون پہنی ہوئی ہے مالکہ بڑے امیر دولت مند آدمی آئیے آئیے ادھر آئیے میرے پاس بیٹھ جائیے نہیں بھئی برابر بلکل دونوں کو اور توجہ کے اندر بھی برابری کرے دونوں فریقوں کے درمیان یہ نہیں بھئی کہ ایک کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے اور دوسرے کی طرف دیکھتا ہی سمجھ میں آیا ایک بات کرتا ہے تو قاضی بلکل اس کی طرح جھوک جاتا ہے بھئی ہاں جی فرمائیے اچھا یہ بات تھی دوسرا بچارہ بولتا ہے توجہ ہی نہیں کرتا اس کی طرف بھئی اچھا جی وَلَا يُسَارُ أَحَادَهُمَا کسی ایک سے سرگوشی بھی نہ کریں مولانا کسی ایک سے سرگوشی بھی نہ کریں بھئی ادھر لاکان ایک بات بتاؤں آپ کو بھئی سمجھ میں آیا اس سے کوئی بھی بات سرگوشی کرے گا دوسرے کی دل شکنی ہوگی مولانا دل شکنی سمجھ میں آیا اپنے حق کو بھی وہ چھوڑ دے گا جی وَلَا يُضِیفُهُ اور زیافت بھی نہ کریں ان کی بھئی ان کی زیافت بھی دعوت وغیرہ بھئی ان کی فریقہ مددعی ہے بھئی قاضی صاحب گھر پہ سپیشل اس کے دعوت کر رہے ہیں بھئی جی یا اس کے لئے وہاں ہی احتمام ہو رہا ہے کھانے پینے کا نہیں بھئی کیونکہ تحمت کا خدشہ یہاں پر سمجھ میں آیا جی کہ قاضی صاحب جانبداری کر رہے ہیں بھئی وَلَا يَضْحَكُو بھئی اور ہنسے بھی نہ بھئی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی جی اس سے ایک سامنے ہنسے گا اس کی جرت بڑھ جائے گی مالا نا وہ اپنے فریق پر اور زیادہ جری ہو جائے گا بھئی جی وَلَا يَمْزَحُمَاهُ اور اس کے ساتھ مزاق بھی نہ کرے کسی ایک کے ساتھ بھئی کسی ایک کے ساتھ بھئی یعنی کسی ایک کے سامنے نہ ہنسے ہاں اگر دونوں ساتھ بات کرتے ہوئے ہنسے تو وہ تو اس کی گنجائش ہے مالا نا ایک کی طرف ہندے ہنستا ہے دیکھ کر تو اس کی جرت بڑھ جائے گی اور ان کے ساتھ مزاق بھی نہ کرے کوئی مزاق والی بات مالا نا اس سے قاضی کی حیبت ختم ہوگی ان پر بھئی وَلَا يُشِیرُ إِلَيْهِ اور اس کی طرف اشارہ بھی نہ کرے وَلَا يُلَقْنُهُ وَلَا يُلَقْنُهُ حُجَّةً اور کسی کو دلیل کی تلقین بھی نہ کرے بھئی بھئی بھی نہ کرے سمجھ میں آیا بھئی یعنی اس کو دلیل نہ سیکھائے بھئی کسی ایک کو بھی حجت اور بینا گواہی نہ حجت نہ سیکھائے بھئی وَكُرِحَ تَلْقِينُ شَاهِدِي اور مکروح ہے بھئی تشہد گواہ کی تلقین بھئی بِقَوْلِهِ تب اس قول کے ساتھ اتشہد بھی قضاء وقضائیوں تلقین یوں کرتا ہے مالا نا قاضی اس کو تلقین کر رہا ہے بینا کی بھئی گواہ کو کہتا ہے بھئی کیا تم اس اس بات کی گواہی دیتے ہو بھئی یہ کہ یہ تو آپ نے اس کو ساری بینا سکھا دی بھئی سمجھ میں آیا کیا تم اس اس چیز کی گواہی دیتے ہو زید پر یہ تو آپ نے ساری تفصیل اس کے سامنے کھول کر بیان کر دی بھئی سمجھ میں آیا تو اس کو تلقین نہ کرے کسی کو بھئی بینا نہ سکھائے وَسْتَحْسَنَهُ عَبُوْ يُوسفَ رَحْمَهُ اللَّهُ فِي مَا لَا تُحْمَتَ فِيهِ اور پسند کیا ہے اس کو امام یوسف صاحب علیہ نے اس حجت میں جس میں تحمت نہ ہو جس میں تحمت کا خدشہ نہیں بھئی ایک ہے مالا نا اس کے سامنے بیچارہ قاضی کے سامنے آیا حیبت کی وجہ سے اس سے بات ہی نہیں ہو رہی بھئی بلکل بولا ہی نہیں جا رہا ہاں بھئی اب اس کی قاضی تھوڑی مدد کر سکتا ہے بات کرنے میں بھئی یہاں تحمت کا خدشہ نہیں ہے نیز اس کو اس طرح تلقین کرے کہ اس کا علم نہ بڑھے بھئی اس کا علم نہ بڑھے بھئی اگر اس کو سارا طریقہ سکھا رہا ہے علم بڑھ رہا ہے اس کے اندر تحمت کا خدشہ ہے اگر ایسے طریقے سے تلقین کرتا ہے جس سے اس کا علم نہیں بڑھتا بلکہ صرف کیا ہوتا ہے مطلب اس کا جو حیبت اس پر تاریہ وہ کچھ کم ہو جاتی ہے وہ بات کر سکتا ہے ذرا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وَذَلِكَ فِي مَا لَا يَسْتَفِيدُ بِتَلْقِينِهِ زیادتَ عِلْمِن اور یہ اس صورت کی اندر جبکہ وہ فائدہ نہ اٹھائے قاضی کی تلقین سے زیادہ علم کا وَيَحْبِسُ الْخَصْمَ مُدَّتَ رَآَهَا بھئی فریق ہے بھئی اس پر کوئی حق ثابت ہو گیا مالانا ایک فریق پر اور حقدار مطالبہ کرتا ہے قاضی صاحب اس کو جیل میں ڈالا جائے اگر ثابت ہو گیا حق اور حقدار بھی اس کا مطالبہ کر رہا ہے تو قاضی اس کو جیل میں ڈال دے گا مالانا اور کتنی مدد جیل کے اندر ڈالے گا کہتے ہیں بھئی جتنی میں قاضی مسلحت دیکھے ایک ماہ سے لے کر چھے ماہ تک کئی اقوال ہیں مالانا تو جتنے میں قاضی مسلحت دیکھے کوئی ایک قول بھی ایسا نہیں کہ اس کو اختیار کیا جائے بلکہ یہ تو کس پر ہے کیونکہ لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں تو قاضی دیکھے بھئی کہ بعض لوگ جو ہیں تھوڑے دیل چند دن بھی جیل میں ڈالا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے بعض ہوتے ہیں کہ وہ کئی ماہ تک بھی جیل میں انہیں رکھا جائے تو وہ دوسرے کو حق دینے پر تیار نہیں ہوتے یہ معنی ہے وَيَحْبِسُ الْخَسْمَا اور جیل میں ڈالے گا مقابل کو مدتا اتنی مدت رآہا جس کو وہ دیکھے یعنی جو اس کو مناسب معلوم ہو اس میں دیکھے کیا دیکھے مسلحتا جتنی مدت میں وہ کیا دیکھے قاضی مسلحت اتنی مدت اس کو جیل میں ڈال لے گا فِي الصحیحی صحیح قول کے مطابق بھئی بھئی یہ فِي الصحیح قاضی یہ ماتن نے کیوں فرمایا کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ حَادَا ماتن نے اس لئے فرمایا لِقْتِلَافِ الرَّوَایَاتِ فِي تَعِينِ مُدَّتِ الْحَبْسِي بَوَجَهِ رَّوَایَاتِ کے مُختلف ہونے کے مُدَّتِ حَبْسِ کی تَعِين میں مختلف روایات ہیں وَالْأَصَحْ وَأَن تَقْدِيرَ مُقَوْضًا إِلَى رَأْيِ الْقَاضِي اور صحیح قول یہ ہے کہ تقدیر یہ مقرر کرنا بھئی یہ سپورت ہے کس کے قاضی کی کتنے مدت مقرر کی جائے یہ قاضی کی رائے کے سپورت ہے لِتَفَاوْتِ اَحْوَالِ رَشْحَاتِ فِي ذَلِقَا اس لئے کہ اس کے اندر لوگوں کے احوال کیا ہیں مختلف ہیں میں نے بتایا بعض تھوڑی سی سزا سے چھیک ہو جاتے ہیں بعض تیر تک بھی حق دینے پر راضی نہیں ہوتے تو کہتے ہیں جیل میں ڈالے گا فریق کو فریق مقابل کو بطلبی ولی الحق ذالکا جی کس وجہ سے بوجہ ہے حقدار کے طلب ولی حق کیا مہنے حقدار حقدار کے طلب کرنے کے ذالکا اس قید کو جب حقدار اس کو طلب کرے تو جیل میں ڈالے گا کب ڈالے گا جیل کے اندر جب قاضی حکم دے بھئی دو صورتیں مرانا دوسرے کا حق یا تو ثابت ہوگا مدالے کے اقرار سے یا بیینہ کے ذریعے اس پر ثابت ہوگا سمجھ میں آیا یا وہ خود اقرار کر لے گا کہ ہاں واقعی میں نے اس کا اتنا دین دینا ہے یا کس کے ذریعے ثابت ہو جائے گا مرانا بھئی یہ نہ کہ ذریعے ثابت ہوگا بھئی بھئی یہ نہ کہ ذریعے ثابت ہوگا تو کہتے ہیں یاد رکھو جب اس کے اقرار سے ثابت ہو جائے حق دوسرے کا تو اس صورت میں دوسرا کہتا ہے اس کو جیل میں ڈالا جائے قاضی فوراں اس کو جیل میں نہیں ڈالے گا بلکہ اسے کہے گا بھئی اس کا مال اسے ادا اس کا دین اسے ادا کر دو اس کا حق اسے دے دو اب وہ تال مٹول کرتا ہے انکار کرتا ہے ادا نہیں کرتا مالانا تو پھر قاضی کیا کر دے گا اس کو جیل میں ڈال دے گا یہ کس صورت میں ہے اقرار میں اقرار کی صورت میں قاضی اسے کہے گا پھر وہ انکار کرتا ہے یا تال مٹول کرتا ہے تو اس صورت میں جیل میں ڈالے گا اور اگر دوسرے کا حق ثابت ہوا ہے بیینہ کے ذریعے کس کے ذریعے بیینہ کے ذریعے دوسرے کا حق ثابت ہوا اور اب حقدار کہہ رہا ہے اس کو جیل میں ڈالا جائے تو اب قاضی کا اس کو یہ کہنا ضروری نہیں کہ تم کیا کرو اس کا حق ادا کرو اور وہ انکار کرے پھر قاضی جیل میں ڈالے گا نہیں بھئی فوراں اس کو کہاں جیل میں ڈال دوں کیونکہ اس کا جب بیینہ کے ذریعے اس پر حق ثابت ہوا وہ تو پہلے سے انکار کر رہا تھا سمجھ میں آیا تو پہلے انکار کر رہا تھا تو اب اس کی ٹالمٹول ظاہر ہو گئے معلوم ہوئے ابھی تک ٹالمٹول کر رہا ہے اور بیینہ کے ذریعے حق ثابت ہو گیا تو جب اس کا امتناعاً ادائے حق ثابت ہو گیا فوراں اس کو کیا کر دے جل جبکہ اقرار کے صورت میں اس کا امتناعاً ادائے حق ابھی ظاہر نہیں ہوا جب وہ خود اقرار کر رہا ہے انکار دین دینا ہے تو پھر اب اس کو قاضی کہہ دے بھئی ادا کر دو پھر وہ کیا کرتا ہے ادائے حق سے رکھتا ہے تو پھر اس کو جیل میں ڈالے دونوں صورتیں سمجھ میں آگئیں کب کہتے ہیں جی جیل میں ڈالے گا فریق کو بطلبی ولی الحق ذالے گا جبکہ حقدار بھی اس کو طلب کرے ان امرال قاضی المقررہ جب قاضی حکم دے دے کس کو حکم دے دے المقررہ اقرار کرنے والے کو حکم دے بل ایفائی ادائیگی کا فام تنہا پس وہ باز رہا رکا رہا جب تو اس کو پھر کیا کرے گا جیل میں ڈالے گا جی اور سابتا سابتا کا آتف مولانا امارہ پر ہے کس پر ہے امارہ پر اگر اقرار اقرار کی صورت میں قاضی نے حکم دیا پھر وہ باز رہا پھر جیل میں ڈالے گا یا ان ثابت الحق بالبینتی یا جیل میں ڈالے گا قاضی جب حقدار طلب کرے ان ثابت الحق بالبینتی اگر حق کس کے ذریعے ثابت ہو بینہ کے ذریعے اب اس کو کہے گا نہیں اگر حق یعنی حق ثابت دیکھا بتلایا ان ثابت آتف امارہ پر ہے اگر ثابت ہو جائے بینہ کے ذریعے فطلب ولی الحق الحبس فطلب کیا حق دار نے اس کے قید کو یحبسو القاضی تو قاضی اس کو قید کرے گا من غیر احتیاج الہ ان یعمر القاضی بھی فالحق فیمتنع بغیر اس کی ضرورت کہ قاضی اس کو حکم دے حق کی ادائیگی کا پس وہ باز رہے کہ قاضی اس کو حکم دے پھر وہ باز رہے اس کا انتظار نہیں کیا جائے گا یہ اسے نہیں کہا جائے گا بلکہ فوراں اسے کیا کر دیا جائے گا جیل میں جائے گا وَإِنْسَبَتَ بِلْإِقْرَارِ اور اگر ثابت ہو حق والا نا اقرار کے ذریعے لَا بُدْدَائِ يَأْمُرَهُ کیونکہ ضروری ہے کہ قاضی اس کو حکم دے فَيَمْتَنِعُو تو وہ پھر وہ تو پس وہ باز رہے پھر اسے جیل میں ڈالے گا بھئی کیوں یہ دونوں میں فرق کیوں کیا کہ بیینہ سے ثابت ہو تو خاضی اسے کہے ہی نہ فوراں جیل میں ڈال دے اور اقرار سے ثابت ہو تو خاضی اسے کہے گا پھر وہ انکار کرے گا پھر اسے کیا کیا جائے گا جیل میں کہتے ہیں اس فی صورت البیینہ تی ظاہرہ مطلوہ بِ انکاری ہی اس لیے کہ بیینہ کی صورت میں ظاہر ہو گئی مطل مطل کہتے ہیں ٹال مطل کو اس کی ٹال مطل ظاہر ہو گئی بھی انکاری ہی بوجہ اس کے جب بیینہ سے ثابت کیا معلوم ہے وہ انکار کر رہا تھا تو اب اس کی ٹال مطل ظاہر ہو گئی کہ اس نے ابھی تک ٹال مطل کی ہے حق ادائیگی میں وَفِلِ قَرَارِ اور اقرار کے اندر اِنَّمَا يَظْهَرُ الْمَطْلُ بِأَنْيَمْ تَنِعَ مِنَ الْإِفَاءِ بَعْدَ الْأَمْرِ اقرار کے اندر تو اس کی ٹال مطل ابھی ظاہر نہیں وہ کیا کر رہا ہے خود دین کا دین کا وہ خود ہی کیا کر رہا ہے مالا نا کہ میں نے اس کا دین دینا ہے تو ٹال مطل ابھی ظاہر ہوئی ہے نہیں تو اس کی ٹال مطل اس سے ظاہر ہوگی بھی اَنْيَمْ تَنِعَ مِنَ الْإِفَاءِ بَعْدَ الْأَمْرِ کہ وہ رکا رہے ادائیگی سے بَعْدَ الْأَمْرِ قاضی کے حکم دینے کے بات اب ٹال مطل ظاہر ہوئی ہے تو یہ جو فَإِنَّ الْحَفْسَ جَزَاءُ الْمُمَاطَلَةِ اس لیے کہ یہ قید سزا ہے ٹال مطل کی مولانا تو ٹال مطل بینا کے اندر انکار جب بینا سے ثابت ہوا وہاں ٹال مطل ظاہر ہے اور اقرار کے صورت میں ٹال مطل تب ظاہر ہوگی جب قاضی اسے حکم دے دے اور پھر وہ کیا کرے ادا نہ کرے تو پھر اچھا تو جیل میں ڈالے گا قاضی اور بھئی کس کس چیزوں میں جیل میں ڈالے گا اور کس قسم کے دیون وغیرہ میں جیل میں ڈالے گا اور کس قسم میں نہیں ڈالے گا تفصیل بطل رہے ہیں فِی امَا اس قسم کے دین میں لَزِمَهُ بِعَاقْدِن جو اس پر لازم ہوا ہو کسی وَقَفَالَتِن اور کفالت ہے بھئی ایک آدمی نے نکاح کیا تو عاقد لنکاح کی وجہ سے اس پر کیا لازم ہو گیا مہر تو دیکھو اب یہ مہر اس پر دین ہے اور یہ دین اس پر کس کی وجہ سے لازم ہوا عاقد کی وجہ سے اسی طرح مالانا کفالت کسی نے دوسرے کی زمانت دے دی تو بھئی اب اس زمانت کی وجہ سے اس پر کیا لازم ہو جائے گا بھئی اگر اصیل مال ادا نہ کرے تو کس سے وصول کیا جائے گا کفیل سے تو یہ مال اس پر کس وجہ سے لازم ہوا عاقد کفالت کی وجہ سے تو عاقد کی وجہ سے انسان اپنے اوپر جو مال لازم کر لے جو دین لازم کر لے اس دین کے اندر اسے جیل میں ڈالا جائے گا کیا کیا جائے گا ہر دین کے اندر جیل میں نہیں ڈالیں گے تفصیل توجہ سے سننا اس دین کے اندر جو اس پر کس وجہ سے لازم ہوا کسی عاقد کی وجہ سے جیل میں ڈالیں گے کیوں بھئی کیوں کہتے ہیں بھئی معلوم ہوا یہ مالدار ہے جان بوچ کر ٹالمٹول کر رہا ہے کیونکہ انسان اپنے اوپر مال کو ویسے لازم نہیں کرتا اسی وقت مال کو لازم کرتا ہے جبکہ اس کے پاس کیا موجود ہو مال موجود ہو تو جب اس نے مالا آقد کے ذریعے مہر کو اپنے اوپر لازم کیا یا آقد کے ذریعے اس نے کسی کو اپنے اوپر لازم کیا کفالت کے ذریعے اپنے اوپر معلوم ہو یہ مالدار تھا تو اپنے اوپر مال کو لازم کیا بغیر مالداری کے کوئی شخص اپنے اوپر مال کو لازم نہیں کرتا تو اس کی مالداری ظاہر ہے مال ہے اس کے پاس یہ پھر ٹال میں ٹول کر رہا ہے تو اب اس کو سزا دی جائے گی المراد المعجل بھئی مہر سے مراد مہر معجل ہے کہتے ہیں بھئی اس لیے کہ مہر معجل تو اس وقت ادا کیا جاتا ہے جب عجل آ جائے تو یہاں مہر سے کیا مراد ہے مہر معجل وبدلن وبدلن عن مال حفل لہو قسمن مبیع فیما لزیما ہو اس کا تعلق بھی اسی سے ہے فیما لزیما ہو اس کو جیل میں ڈالا جائے گا فیما ایسے دین کے اندر لزیما ہو جو اس پر کیا ہوا ہے لازم ہوا ہے بدلن عن مال بدلے کے طور پر ان مال ان ایسے مال سے حفل لہو جو اسے حاصل ہوا ہے قسمن مبیع جیسے مبیع کے سمان بھئی وہ چیزیں ذکر ہو رہی ہیں وہ دویون ذکر ہو رہے ہیں جن کے اندر بھئی قاضی اس شخص کو جیل کے اندر ڈالے گا جبکہ حقدار اس کو جیل میں ڈالنے کو طلب کرتا ہے تو جیسے سمان مبیع ہے بھئی ایک آدمی کو ایک آدمی نے دوسرے پر گاڑی بیچی گاڑی اس کے سکر کا دی یہ سمان کی ادائیگی میں ٹالمٹول کر رہا ہے تاخیر کر رہا ہے تو دیکھو اس میں اس کو جیل میں ڈالا جائے گا اس لیے کہ یہاں پر اس پر کیا چیز لازم ہوئی ہے مالانا کون سا مال ہے سمان کیا رہا ہے مبیع کے سمان ہیں تو یہ جو سمان اس پر لازم ہوئے ہیں یہ بدل ہیں کس چیز سے ان مال ایسے مال سے حسل لہو جو اس کو جے جو اس سے کیا ہوا ہے بھئی اسے گاڑی حاصل ہوئی ہے یا نہیں مال ملا یا نہیں تو یہ جو اس پر سمان آ رہے ہیں یہ ویسی ہیں یا اس مال یہ مال جو اسے حاصل ہوا اس کے بدلے کے طور پر ہیں تو لہذا اس میں بھی اس کو جیل ڈالا جائے گا کیوں بھئی یہاں مالداری کیسے ثابت ہوئی کہہ لیں مالداری کا تو پتہ چلے بیچارے کے پاس اگر مال ہی نہیں ہے پھر تو جیل میں ہم نہیں ڈالتے اسے بھئی بھئی پچھلے مسئلے کے اندر بھئی کفالت اور مہر میں جب اس نے اپنے اوپر مال کو لازم کیا تھا مال ہوا وہ مالدار تھا غیر مالدار کبھی اپنے اوپر مال کو لازم یہاں پر کہتے ہیں بھئی یہاں پر بھی یہ مالدار ہے کیونکہ اس پر جو سمن واجب ہو رہے ہیں کس کے بدلے میں آ رہے ہیں مال کے بدلے میں ہیں اور وہ مال کسے حاصل ہوا ہے اسی کو تو حاصل ہوا ہے جب اس کو مال حاصل ہو گیا معلوم ہوا یہ کون ہے مالدار ہے یہ کیا ہے مالدار ہے جب مال اس سے حاصل ہوا صورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے یا وہ دین جو اس پر لازم ہوا ہے بطور بدلے کے ہے ان مال ایسے مال سے حاصل لہو جو اسے جب مال اسے حاصل ہوا تو یہ مالدار ہو گیا مالداری ثابت ہو گئی تو اب مولانا اب اسے جیل میں ڈالا جائے گا ٹال مٹول کی وجہ سے کسمنی مبیعین جیسے کہ مبیعین کے سمن ہیں وفی نفقت عرسی ہی وولدی ہی لا جی وفی نفقت عرسی ہی وولدی ہی لا فی دینی ہی اور اسی طرح جیل میں ڈالا جائے گا بھئی یہ سارا مطن چل رہے ہیں مالانا ان مال حسل لہو کسمن المبیعین وفی نفقت عرسی ہی وولدی ہی لا فی دینی ہی یہ سارا مطن چل رہے ہیں سمجھ میں آیا بھئی ہاں زیادہ سے زیادہ یہ امکان ہے یہ کسمن المبیعین یہ شاید شرعہ کا حصہ ہو ورنہ باقی سارا مطن ہی چل رہا ہے آگے خود دیکھو شرعہ کر رہے ہیں اے لا یحبیسو فی دین الولدی یہ سارا مطن شرعہ یہاں بول رہا ہے بھئی بیوی کے زوجہ کے نفقے کے اندر بھی وولدی ہی اور اپنے چھوٹے بچے کے نفقے کے اندر بھی اس شخص کو جیل میں ڈالا جائے گا بیوی آگئی قاضی کے پاس کہ قاضی صاحب یہ کیا کرتا ہے میرا نفقہ ادا نہیں کرتا تو بھئی اس صورت میں بھی اس کو جیل میں ڈالا جائے گا وہ ولدی ہی اسی طرح اس کا چھوٹا بچہ ہے اس کا بھی نفقہ کس پر ہوتا ہے والد پر ہے تو یہاں پر بھی بھئی جیل میں ڈالا جائے گا لا فی دینی ہی اے لا یحبیسو فی دین الولدی بطلایا دینی ہی کہ حاضر امیر کس کو راجے ہے ولد کو ولد کے دین کے اندر والد کو جیل میں ڈالا جائے گا بھئی سمجھ میں آیا اس لیے کہ یہاں پر والد کو ولد کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جا سکتی والد کو کیا ہے ولد کی وجہ سے تکلیف سمجھ میں ہے فَلَا تَقُلَّهُمَا أُفِّمُ وَلَا تَنْحَرْهُمَا بھئی منع کیا گیا ہے تو یہاں پر بھی گوئے تکلیف کا سبب کون بن رہا ہے ولد لڑکے نے دعویٰ کر دیا کہ میرے باپ نے میرا دس لاکھ روپیہ دین دینا ہے نہیں بھئی اور کہتا ہے اس کو جیل میں ڈالا جائے نہیں بھئی بچے کے دین بیٹے کے دین کی وجہ سے والد کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا اس لیے کہ تکلیف دینا ہے اور بیٹے کو منع کیا گیا ہے کہ اپنے باپ کو کوئی تکلیف دے ہاں بھئی اس کے نفقے کے اندر صغیر ہے پھر جیل میں ڈالیں گے بیوی کے نفقے میں جیل میں ڈالیں گے کیوں بھئی اس لیے کہ نفقہ ضروری ہے اگر نفقہ نہیں دے گا تو وہ تو زندہ ہی نہیں رہیں گے بچیں گے نہیں ان کی بقا کے لیے کیا ہے نفقہ ضروری ہے ان کے علاوہ جو دیون ہیں ان میں جیل میں نہیں ڈالا جائے گا نحو الدیاتی و عرش الجنایاتی جیسے دیتیں ہیں اور جنایتوں کا عرش ہے بھئی بھئی پورے نفس کا جو زمان آتا ہے کسی کو غلطی سے قتل کر دیا وہ دیت کہلاتا ہے بھئی اور اگر اس سے کم ہو بھئی ہاتھ کاتا کسی کا اس سے جو زمان آیا مولانا ہاتھ توڑ دیا وغیرہ وہ عرش کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے جی تو دیتیں اور عرش ہیں جنایتوں کے جو عرش ہیں جو زمان آئیں گے اس کے اندر جیل میں نہیں ڈالا جائے گا کب جیل میں نہیں ڈالا جائے گا کہتے ہیں اینی دعا فقرہو جبکہ اس نے دعا کر دیا کس چیز کا اپنے فقیر ہونے کا دعویٰ کر دیا تو پھر اسے ان چیزوں میں جیل میں نہیں ڈالا جائے گا مگر یہ کہ بینا قائم ہو جائے اس کی زد پر مولانا مدعی کی کیا ہو جائے بینا قائم ہو جائے اس کی یعنی اس کے غینا پر بینا قائم کر دے کہ قاضی صاحب میں گواہ پیش کرتا ہوں یہ بڑا مالدار ہے فلان جگہ کوٹھی ہے فلان جگہ کوٹھی ہے فلان جگہ کاروبار کر رہا ہے یہ بڑے حصے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی اللہ اذا خامد بینا توہو بزدہی مگر کہ قائم ہو جائے اس کی زد پر اس کی بینا سمشر آباد تالک فی ما یفعلہو القاضی چلیے مرانا بس کرتے ہیں حادہو المرام اللہ علمی حقیقت اللہ علمی حقیقت رہا ہے